اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آئے ہم کیلینڈر بنانا سیکھیں گے تو اس کے لئے دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا دوستو اس کا اچھا سیک بیک گراؤنڈ سیٹ کر لیں میں یہ رکھ لیتا ہوں یا یہ جو بھی آپ رکھنا چاہیں بیک گراؤنڈ سیٹ کرنے کے بعد آپ ایک مربع کی شیب لے لیں اس کو تھوڑا سا اس طرح چھوٹا کر لیں اس طرح کرنے کے بعد اس کی لمبائی کو تھوڑا سا ادھر سے کھیچ کے بڑھا لیں بڑھانے کے بعد اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیں ایسا اس کو دوستو سیٹ کرنے کے بعد اس کا رنگ تفتیل کر دیں گریڈینٹ کے اندر جا کے میں نے اس کا رنگ پہلے سے بنایا ہوا ہے گریڈینٹ کو استعمال کر کے گریڈینٹ کو استعمال کرنے کے ایک علیہ دہ سے میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اگر اس کے بعد دوستو ایک تحریر لے لیں ٹیکسٹ میں جانے کے بعد آپ نے پہلے ایسے لکھ دینا سنڈے پھر ایم منڈے پھر ٹیوز ڈے پھر ویڈنس ڈے اور اس کے بعد پھر تھرس ڈے پھر فرائی ڈے اور پھر سیچڈ اس طرح لکھنے کے بعد اس کو یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کا جو فونٹ ہے یہ بولڈ والا ایم اور آنت بولڈ یہ رکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں سپیسنگ والا آپ کو نظر آر ہوگا سپیسنگ اس پہ دبا کے اس کی سپیسنگ آپ نے بڑھا دینی ہے لین کے برابر اس کی سپیسنگ کر دینی ہے سپیسنگ جب کر لیں گے تو پھر آپ نے اس کا جو کلر ہے میں لال رکھ رہا ہوں آپ جو مرضی رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گنتی لکھ لینی ہے ایک دو تین ایک ایک فاصلہ چھوڑ کے سپیس چار پانچ چھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے چھے تک لکھ لیں گے چھے تک لکھنے کے بعد دوستو آپ انہیں اس کا بھی فونٹ تبدیل کر لینا ہے وہ ہی اور یہاں پہ ایم کے نیچے اس کو سیٹ کر کے اس کی سپیسنگ آپ نے بڑھا دینا ہے اور یہاں پہ اس کو سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر ابھی بھی آپ کو لوگوں کی اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہے تو یہاں سے پوزیشن والے بٹن سے اس کی پوزیشن آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور سپیسنگ اگر آپ اور بڑھانا چاہے تو یہاں سے اور بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کلر میں سفید رکھ رہا ہوں آپ جو بھی کلر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سات سات اور سات چودہ چودہ سات اکیس اکیس اور سات اٹھائیس یہ لکھ لینے سات 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 جمع کرتے جانا ہے اٹھائیس یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اٹھائیس والی لینڈ کے نیچے اس کو آرام سے لکھ لیں اس کا فونٹ وہی لے لیں اور اس کا کلر آپ میں اس کا کلر رکھ رہا ہوں یلو پیلا آپ جو بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لال بھی رکھ سکتے ہیں پیلا بھی رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہے ویسے عموم میں اتوار کر لال رکھتے ہیں تو چلو میں لال ہی رکھ دیتا ہوں اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں اور اس کی جو سپیسنگ ہے اوپر سے نیچے کی طرف تو یہ تھوڑی سی بڑھا دیں دس پہ رکھ دیں اور بے شک اس کی پوزیشن تھوڑی سی نیچے کر دیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ گریڈیٹ والا آپشن آگیا اس کو آن کر دیں اور یہ جو دہرے والا بٹن ہے اس کو دبانے کے بعد یہاں پہ ہوریزنٹل کی ایک لائن رکھنی اور ورٹیکل کی زیرو رکھنی ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک لائن نظر آگیا اس لائن کو یہاں پہ سیٹ کر لیں اس لائن کو یہاں پہ سیٹ کرنے کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پوزیشن سیٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کی پوزیشن صحیح ہے کے نہیں تو اس طرح آپ یہاں پہ پوزیشن سیٹ کر لیں بلکل اس کے برابر لائن کے اوپر سیٹ کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اگر آپ کسی خاص دن کا رنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس طرح یہاں سے پوزیشن سیٹ کر کے اور یہاں سے صرف اٹھارہ کا رنگ آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کرنا تو میں نہیں کرتا اس کے بعد جب یہ آپ ساری سیٹنگ کر لیں گے تو اس کو آپ لوگ کر دیں اور ان سب تحریر کو جو بھی آپ نے بنایا ہے کہ ہم اس کو مرج کر دیں مرج کرنے کے بعد یہ اس طرح کلینڈر بن گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں بارہ ہوتے ہیں تو ایک اس کے کوپی بنا لیں دو اس کے کوپی تین اس کے کوپی چار بلکہ ایک کام کریں آپ جو اوپر والے ہیں ان تینوں کو مرج کر دیں مرج کرنے کے بعد اس کے کوپی بنا لیں یہ ہو گئی اتنے ہو گئی چھیں ہو گئی اب ان دونوں کو مرج کر لیں اور اس کے کوپی لے لیں تو یہ بارہ اب اس کو آرام سے آپ یہاں پر سیٹ کر لیں اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ دیں اب اس سارے کو مرج کر لیں مرج کرنے کے بعد اب اند کے جو نام ہیں جنوری فروری وہ ہم لکھ دیتے ہیں ایک میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں میں صرف لکھ دیتا ہوں جے اے این اس طرح لکھنے کے بعد اس کا جو فونٹ ہے میں وہ ہی لے لیتا ہوں اور اس کی پوزیشن مہرام سے یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں آگے بے شک آپ جنوری دوہزہزار بیس میں لکھتے ہیں اور اس کی پوزیشن یہاں سے سیٹ کر دیتا ہوں پھر ایک اور آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں اسی کی کوپی لے لیں اس کو یہاں پر رکھ لیں اس کی کوپی لے لیں اس کو یہاں پر رکھ لیں اچھا اس طرح آپ کوپیاں لیتے جائیں اور اپنا کام اس میں ایک اور کام آپ کریں یہ جو تحریر ہے اس کو لینے کے لئے آپ کیا کریں یہ جو دوہزہر بیس ہے اس کا کلر میں آپ کو تفدیل کرنے کے ٹرک بتا دیتا ہوں یہ جو نیچے جو دوہزہر بیس ہے یہ پہلے بیس کو اس طرح سیلیٹ کر کے اس کا کلر کوئی رکھ دیں مثال کے طور پر میں رکھ دیتا ہوں یہ والا کلر اور اس اگلے جو بیس ہے اس کا کلر میں رکھ دیتا ہوں یہ بیلو والا یہ بیلو والا اچھا نہیں لگ رہا پنک رکھ دیتا ہوں اس طرح آپ سیلیکٹیو کلر بھی میں نے سب کی پوزیشن اور کلر تبدیل کر لی ہیں تو اس کے بعد میں سب کو مرج کر رہا ہوں مرج کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو آپ کو میں پہلے نہیں بتائی پہلے بھی بہت سار ٹرک بیچ میں بتا رہا ہوں جس نے ویڈیو پوری نہیں دیکھیں اس کو تسمائی نہیں لگے گی لیکن چلو ایک ٹرک اور بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ اس سب کو مرج کر دیں مرج کرنے کے بعد یہاں پہ جو سائز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں سائز میں سائز آپ نے لکھنا ہے چار آزار چار آزار سیٹ نہیں چار آزار نہیں رکھنا تھا تین آزار اور تین آزار اس کو یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھ لیں کیلینڈر اس کے کلر میں وہ رکھ دیتا ہوں جو میں نے پہلے سے سیٹ کیا ہوا گریڈینٹ کے اندر یہ والا اور اس کا فونٹ بھی وہی رکھ دیتا ہوں جو پہلے سے بورڈ آرمت جو استعمال کرتا ہوں تو اس طرح یہ کلنڈر آپ کا تیار ہو چکا ہے مزید آپ اس میں کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مشکی شکریہ 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 دوسیقا